اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کوئل اپنی زبان بولتی ہے اسی لیے ازاد رہتی ہے اور توتہ دوسروں کی زبان بولتا ہے اسی لیے زندگی بر پنجرے میں رہتا ہے عورت میں پانچ نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے پردہ دار سچ بولنے والی نگاہ نیچے رکھنے والی خموش رہنے والی اہستہ آواز میں بات کرنے والی حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بغیر عمل کیے علم حاصل کرنا ایسے جیسے گدے کا وزن اٹھانا اور مصیبت میں مبتلا ہو جانا شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پڑوسی کو ستانے والا دوزگی ہے اگرچہ تمام رات عبادت کریں اور تمام دن روزے رکھیں تین عورتوں سے ہمیشہ دور رہو وہ تمہیں کنگال کر دیں گی جوٹھی عورت جو تمہیں ہمیشہ دھوکے میں رکھے بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہو وہ خوبصیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے بہر نہیں بخے کے پیٹ میں ایک لکمہ جانا یا کسی متاج کی حاجت پر روائی کرنا میرے خیال میں مسجد بنانے سے بہتر ہے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہوتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے جس نے دنیا کو چاہا اس کو دنیا ملی جس نے اقبی کو چاہا اسے اقبی ملی اور جس نے اللہ کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے ورنہ مرتے وقت پشتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا دل کا علم وہ ہے جو الوام اور وہی سے حاصل ہوتا ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت کے بغیر ہر دل مسیقی کے شور ہے ہر رکس ماز پاگل پن ہے سب عبادتیں بوجھ ہیں سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں متعلیہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی مگر ماچس آج بھی پانچ روپے کی ہے یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اگہ کوئی اپنی موز سے بشر نہیں سمان سو برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں سب کے ساتھ اچھے رہے الویدائی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا حضرت اہلی علیہ السلام نے فرمایا زندگی کی رفتار ایسی رکھو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے قاسم علی شاہ نے فرمایا کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں اس کی امید کو ختم کر دیں وہ روز ہی مرتا رہے گا انسان فرشتہ نہیں ہوتا انسان انسان ہوا کرتے ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں انہیں معاف کرنا چاہیے ویڈیو کو لیک ضرور کریں میں نے محول کی آنکھوں کی عبادت پڑھ کر دل کے محفوم سمجھنے کا ہنر سیکھا ہے میں نے منصوی رواداری کی ذاگ کھا کر اپنی ذات کے اندر کا ہنر سفر سیکھا ہے پہلے کبھی یزید تھا کبھی فیرون تھا کبھی نمرود اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بولتا اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ بھول گئے ہیں انسان ایک دوسرے کے لیے بنا ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سمار دیتا ہے اور جس کا کام رب سمار دے اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا سب سے پہلے دیسی کی کرکی پھلیوں کا بیچ دس گرام سفید موسلی دس گرام اور اس کے بعد دس گرام دال مکھنا پنسار سٹور سے سانی سے مل جائے گا ان سب چیزوں کو پیس کر دودھ کے گلاس میں ڈال کر پی جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھام کر رکھو حضرت ابو حریرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو اکل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جہل زد پر اڑ جاتا ہے خوشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو اور نہ بیٹھنے والوں کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والوں کو خوشی پہنچائے سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یادوں کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں مجھے رات کی نئی نویلی دولہن سے زیادہ عزیز صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے سخت سردی کی رات میں دشمن کا انتظار کرنا